آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا چلیں خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بات کریں گے بڑی خبر کی چھتیز گڑھ میں منتریوں کو زلوں کا پربھار سانپ دیا گیا ہے تھوڑا بضلاب اس لیے ہوا کیونکہ بریج موہن اگروال نے استیفہ دے دیا اس کے بعد یہ نیا آدیش جاری کیا گیا ہے چار منتریوں کو زلوں کا ترکت پربھار سانپا گیا ہے ڈپی سی ایم آرور صاحب کو کھانگیر کا پربھار دیا گیا ہے جبکہ ویجائش شرما کو بستر کی ذمہ داری دی گئی ہے اس کے علاوہ لکھن لال دے بانگن کو کونڈا گاؤں کا پربھار دیا گیا ہے تو ٹنک رام ورما کو نارائن پور زلے کا پربھار سانپا گیا ہے بریج موہن اگروال کے استیفے کے بعد کسی کے پاس ان زلوں کا پربھار نہیں تھا اور ایسے میں الگ الگ جو منتری ہیں ان کو پربھار سانپنے کا کام سرکار نے کیا یہ نیا آدیش جاری کیا گیا تو بڑے خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں آدیش جاری ہو چکا ہے اور منتریوں کو زلوں کا پربھار دے دیا گیا ہے چار منتری جو ہیں ان کو اترکت پربھار کی طور پر یہ پربھار سانپا گیا ہے اس میں بریج موہن اگروال کے استیفے کے بعد یہ آدیش آیا ہے جس میں گری منتری جو ہیں ڈپٹی سی ایم آرون ساو کو کانکیر کی تو گری منتری وجہ شورما کو بستر کی ذمہ داری سانپی گئی ہے لکن لال لیوانگن کو کونڈا کاؤں زلے کی ذمہ داری سانپی گئی ہے ان کو پربھار دیا گیا ہے اس کے علاوہ ٹنک رام برما کو بھی پربھار سانپا گیا ہے اور یہ بدلاؤ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ابھی کچھ ہی وقت پہلے اور ہمارے سامات آتا امیش اس وقت ہمارے ساتھ لائٹ جڑے ہوئے اسے خبر پر ان سے جانکاری لیتے ہیں امیش کیا جانکاری اس خبر کو لے کر کے لگتا ہے کہ امیش تک آواز نہیں پہنچ پا رہی لیکن یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو ہم بتا رہے ہیں یہ بدلاؤ کیا گیا ہے پربھار سوپے گئے ہیں اترکت پربھار دیا گیا ہے اور اترکت پربھار اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ ابھی تک ان زلوں کا پربھار کسی کے پاس تھا نہیں جب سے خاص طور پر بریج موہن اگربال جو ہیں انہوں نے استیفہ دیا تو یہ زلے جو ہیں ان کا پربھار کسی بنتری کے پاس نہیں تھا اور ایسے میں یہ پربھار سوپنے کا کام جو ہے وہ کیا گیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں اور اس کے عادش آج جاری کر دی گئے ہیں ادھر چھتیز گڑھ میں سوائن فلو سے دو موتے ہو گئی ہیں جی ہاں بیلاسپور میں دو مہیلاؤں نے دم توڑ دیا دونوں مہیلاؤں کا اپولو اسپتال میں علاج چل رہا تھا سوائن فلو کے معاملے بارتے جا رہی ہیں مدھی پردیش چھتیز گھر دونوں سے بڑے ہوئے معاملے سامنے آ رہے ہیں دو مہیلاؤں کی موت ہو گئی ایک مہیلہ کوریا زلے کے رہنے والی تھی تو دوسری مہیلہ جانجگیر چاپا کی رہنے والی تھی اور دونوں کی موت ہو گئی علاج کے دوران اپولو اسپتال میں دونوں مہیلاؤں کا علاج چل رہا تھا دوسری مہیلاؤں کا علاج چل رہا تھا یہی وجہ ہے کہ کل علاج کے دوران یہاں پر دو مہیلاؤں کی موت ہو گئی ایک کوریا سے گمبیر حالت میں اپولو ہسپٹال ریفر کی گئی تھی جسے وینٹی لیٹر اور آکسیجن کے سپورٹ پر رکھا گیا تھا جس کے علاج کے دوران اس نے دم توڑ دیا اس کے ساتھ ہی جانجگیر جیلے کی رہنے والی ایک مہیلہ ہے جس کا علاج سردی خاصی بکھار تھا اس کو بھی علاج جو ہے اپولو میں چل رہا تھا لیکن اس کی جو پریجن ہے اسے لامہ کارا کر دوسرے اسپٹال میں لے گئے جہاں پر علاج کے دوران اس کی بھی موت ہو گئی ہے پردیس میں اگر بلاسپور کی بات کریں تو یہاں پر اب تک کے ساتھ positive cases جو ہے سوائن فلو کے وہ سامنے آ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی دو negative cases بھی آیا ہیں وہیں دو لوگوں کی موت کے ماملے نے سواستی بھاگ کو ہرکم میں ڈال دیا ہے کہیں نہ کہیں اب جو ہے یہ بھائیوہ روپ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے حالانکہ یہ ضرور ہے جہاں جہاں سوائن فلو کے مریض مل رہے ہیں وہاں پر سواستی بھاگ نے اپنی اور سے ٹریسٹ اور ٹریسنگ کا کام شروع کر دیا ہے تاکہ جو ان جو بیمار لوگ ہیں ان کا identify کیا جائے اور ان کو علاج دیا جائے لیکن کہیں نہ کہیں دیریا مالیریا کے بعد سوائن فلو کا جو بڑھتا خطرہ ہے وہ کہیں نہ کہیں سواستی بھاگ کے لیے ایک چنتہ کے بھی شاہ جی یہ سب جانچ کے دائرے ملیں گے دوشی پائے جانے پر بڑی کاروائی بھی ان پر ہو سکتی ہے ایلاسپور سے امیش موری ہمارے سمادتہ لگاتار جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہیں کے پاس بھی چلیں گے اس پورے معاملے میں امیش بڑی خبر ہے اور بڑی خبر یہ معاملہ بہت گمبیر ہو جاتا ہے بچوں سے جھوٹے برتن دھولائے جا رہے تھے ہیں ہماری خبر پر اب کلیکٹر نے سنگیان لیا ہے نشیط روپ سے جس طریقے سے یہ واقعہ سامنے آیا تھا معصوم بچوں سے جو سٹاپ ہے سکھشک ہیں وہ جھوٹے برتن دھولوا رہے تھے اور کہیں نہ کہیں اس معاملے کو نیوز ایٹی نے پراتمکسہ سے دکھایا اور اس پورے معاملے کو کلیکٹر آونیس سرن نے سنگیان ملیا ہے چونکہ انہوں نے سب سے پہلے یہاں پر جی ڈی اور اس کے علاوہ جو جھیلہ سکھشا وکاس خڑنا دکھا رہی ہے ان کو نردیسیت کیا کہ ایک ریپورٹ پیس کرے اس کے ساتھ ہی جی ڈی نے تین سدسٹی ٹیم گٹھت کی تین سدسٹی ٹیم نے اس پورے معاملے کی جانچ ریپورٹ تیار کر لی ہے کل یہ جانچ ریپورٹ کلیکٹر کے پاس پہنچے گا اور اس کے بعد اس پشت ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے کون کون دوسی ہے حالکہ پراتم درشتے پردھان پاٹک سنگکل سمنمیک اور جو وکاس خنجیلہ سکشا دکاری ہیں ان پر کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے پر گاج گر سکتی ہے فیلال دیکھنا ہوگا کہ اس بڑی کاروائی میں کون کون سامل ہے اور ان کے خلاب کس طرح کی کاروائی کی جائے گی لیکن کہیں نہ کہیں یہ سکشا کے مندر میں جس طریقے سے سرمسار کر دینے والی یہ جو تصبیریں ہیں وہ کہیں نہ کہیں سسٹم پر سوال کھڑے کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایسے جو سسٹم پر سوال کھڑنے والے کھڑا کرنے والے جو عدیکاری ہیں ان پر کڑی کاروائی ہونا ضروری ہے ملکل ان پر کڑی کاروائی ہونے کی بہت ضرورت ہے بہت شکریہ آپ کا اس جانکارے کے لیے امیش اور اگلے خبر کارو کو کرتے ہیں رائے پورٹ سے بڑی خبر بتا رہا ہے سی ایم سائے کا فرضی فیس بک اکاؤنٹ بنا لیا گیا تھا ہم نے خبر دکھائی تھی اب اس خبر کے بعد ایکشن بھی دیکھنے کو ملا ہے فرضی فیس بک اکاؤنٹ بنانے والے کو گرفتار پولس کے دوارہ کر لیا گیا ہے راجستان کے الور سے یہ عروفی گرفتار کیا گیا ہے الور سے ساہوکار خان کو گرفتار کیا گیا اس کا نام ساہوکار خان ہے اور پولس نے اب اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے اور وہیں سکمہ میں سرکشا بلوں کو بڑی قامیابی ملی ہے جس میں پانچ مہلاؤں سمیت کل گیارہ نقسلیوں نے سرنڈر یعنی کے آتم سمرپان کر دیا ہے ایک مہلہ نقسلی پر ایک لاکھ روپے کا انعام بتایا جاتا ہے پونٹا علاقے میں یہ سبھی نقسلی سکریے بتایا جاتے ہیں یہ بڑے خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں بڑی قامیابی اور جو ابھیان چلایا جا رہا ہے لون ورارٹو ابھیان جس میں یہ بار بار اپیل کی جا رہی ہے ان لوگوں سے جو مکھے دھارہ کو چھوڑ کر نقسل کی طرف اپنے قدم بڑھا چکے ہیں اگر لوٹنا چاہتے ہیں تو لوٹ سکتے ہیں اس کے لیے ایک ابھیان لون ورارٹو کے نام سے چلایا گیا ہے اور ابھیان کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے بڑی سنکھیا میں جنہوں نے ہاتھیار تھام لیے تھے اب وہ واپس مکھے دھارہ میں لوٹنا چاہتے ہیں سامان یہ جیون دینا چاہتے ہیں اور اسی کے تحت پانچ مہلاؤں سمیت کل گیارہ جو نقسل ہی تھے ہنسا کے راستے پر تھے اب ہنسا کا راستہ ٹوڑ کر مکھے دھارہ میں لوٹنا چاہتے ہیں اور کیول اتنا ہی نہیں بلکہ بیجاپور سے بھی ایسی ہی خبر نکل کر سامنے آئی جہاں پر نقسلیوں نے سرینڈر کر دیا ہاتھیار ڈال دیا تین ان کی سنکھیا بتائی گئے بیجاپور میں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میں آٹھ لاکھ روپے کا ایک انعامی نقسلی کامل کئی نقسل بارداتوں میں یہ تینوں شامل بتائے جاتے ہیں اور ایک بڑی خامیابی ملی ہے یہ اویان کا اثر ہے اور اویان کے روپ میں جو پولیس لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ لوٹ آئیں جو بھٹک گئے ہیں کہیں نہ کہیں یا جن کو بھٹکا جن کے دماغ میں ڈال دیا گیا تو وہ واپس لوٹ سکتے ہیں اور بڑی سنکھیا میں اب یہ لوگ لوٹ بھی رہے ہیں تو ایک بڑی خامیابی کی طور پر اسے دکھا جا رہا ہے اور چلیے بات کریں گے بیلاسپور کی جہاں پر پولیس نے چور گروہ پر شکنجہ کسنے کا کام کیا ہے اور گروہ کے ساتھ صد سے گرفتار کر لیے گئے ہیں ان میں کون کون سے صد سے دراصل ایمپی اور اتر پردیش کے الگ الگ زلوں سے یہ گرفتاری کی گئی ہے چھتیس گڑھ میں کئی ساری جنری شاپ میں انہوں نے چوری کی بارداتوں میں جان گیا تھا تیتیس کلو چاندی اور ایک سو پچیس گڑھا ہے پانچ سو سے زیادہ سی سی ٹی وی کھنگالنے کے بعد پولیس کو یہ کامیابی ملی ہے اور الگ لگ جگہ سے مدھیا پردیش سے اور اتر پردیش سے پکڑا ہے ٹیٹو سے ان آروپیوں کی پہچان کی گئی ہے یہ سبھی آروپی بسور گروہ کے صدسی بتائیں چھتیس گڑھ کے کئی زلوں میں باریٹھ سے بارڈ سے حالات بن چکے ہیں بلرامپور کی بات کریں تو یہاں پر تو اتنی بھاری بارش ہوئی ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور پانچ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں لگتار بارش ہونے کی وجہ سے جنجیون ہستیویس تو ہوا ہے ندی نالے اوپان پر چل رہے ہیں پانی گھروں میں گز گیا ہے سکول بھونوں میں بھر گیا سکولوں کی چھٹی کے نوبت آ گئی نیشنل ہائیوے 343 پر راجپور اوکارا کے بیچ گیور ندی جو ہے اس کے اوپر پل بنا ہوا ہے اور پل کے اوپر سے چھے فیٹ پانی بہر آئے اس سے آپ سمجھ گئے کہ کتنا اوپان ہے پانی میں راجپور کا آٹھ گاؤو سے سمپر کھٹ گیا ہے کوربہ میں بھی جمکر بارش ہوئی ہے یہاں بھی بارش سے جنجیون ہستیویس ہو گیا منیندرگڑ میں بارش سے ندی نالے اوپان پر ہیں یہاں پر حالات جشپور میں بگڑے ہوئے ہیں بگیچہ وکاس کھنڈ کے بھیڑیا میں گھگیا نالے پر بنا رپٹہ بھی ٹوٹ گیا اس کی وجہ سے بھیڑیا گاؤں کے کئی محلے پوری طرح سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں سرگوجہ زلے میں دیر رات سے جھما جھم بارش کا دور جو چل رہا ہے وہ ابھی بھی نہیں رکا ہے رک رک کر حالا کی بارش ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے پورے زلے میں بارش سے حالات بنے ہوئے زلے سے ہو کر گزرنے والے سبھی ندی نالے اوفان پر چل رہے ہیں اور تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں منیندرگر سے جہاں پر ماسوم اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں پھل سے پانی میں چھلانگ لگا رہے ہیں ایک یوک چھلانگ لگاتے وقت بال بال بج گیا احمد کولونی کے پھل پر یہ لاپروہ ہی دیکھنے کو ملی اور کوربہ کی بھی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں بھارش کا قہر کس قدر یہاں پر دیکھنے کو ملائے وہ تصویریں زرہ دیکھی ہے کہ کیسے حالات ہیں یہاں پر ایسی سیل کی بات کر رہے ہیں ایسی سیل کی خدان جو ہے یہاں پر پانی بھر گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ گیورہ خدان میں پانی گھوز گیا اور اس کی وجہ سے کئی گاڑیاں اور مشینیں پانی میں ہی ڈوب گئی ہیں پانی کے تیز بہاؤں میں ملبہ بہہ کر آ گیا اس سے ڈمپر اور لوڈر بھی فسک ہوئے ہیں کوربہ میں بھارش کے پانی میں سلک ہی بہ گئی جی ہاں سلک پوری بہ گئی کیسے منظر بن گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ سمجھ پائیں گے کہ کیا حالت یہاں پر ہو گئے کئی گاہوں کا موکھ مارگ سے سمپر کا ٹوٹ گیا ہے دھوڑھا ترائی اور جام پانی گاؤں میں سمپر کا ٹوٹا ہوا ہے چھاتا پاٹ لبید اور سپاہ ترائی کا سمپر کا ٹوٹ گیا ہے پانی کے بہاو سے یہ سرک کٹی چلی گئی اور دو حصوں میں پٹ گئی پلرامپور میں بھی رک رک کر بارش جو ہو رہی ہے اس کے بعد حالات کیسے ہیں یہ تصویروں کے ذریعہ آپ سمجھ پائیں گے اس کی وجہ سے زلے سے ہو کر دوزرنے والی سیندور ندی کا چل اس پر بڑھا ہوا ہے زلے سے ہو کر بینے والی ندی نالے سبھی افان پر چل رہے ہیں اس کے علاوہ حییور ندی بھی افان پر ہے اس سے لوگوں کو آنے جانبی دقتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اب اس بار پھر سے کر لیتے ہیں یہاں پر تو دیکھئے آپ سمجھ ہی رہوں گے کہ رسکیو ابھیان چلایا جارا ہے کیوں چلایا جارا ہے دراصل یہاں پر ایک یوک نالا پار کرتے وقت بے گیا تھا حالانکہ گرامینوں نے رسکیو کے مدد سے اس یوک کو نالے سے باہر نکالیا نالے پر پھول نہیں ہونے کی وجہ سے یہ حد سا ہوا پیجائنگر پولیس چوکی علاقے میں یہ گھٹنا ہوئی ہے جشپور کے بگیچہ وکاس خند کے بھیڑیا میں گھگیا نالے پر بنا ہوا رپٹہ ٹوٹ گیا اس کی وجہ سے بھیڑیا کام کے کئی محلے پوری طرح پانی میں ٹوپے ہوئے ہیں گاہوں کا موکھے مارگے سے پوری طرح سے سمپرک بھی کٹا ہوا ہے گرامین خاصی دقتوں کا سامنا کر رہے ہیں چلی اب ہم آپ کو ایسی جگہ لے کر چل رہے ہیں جہاں پر منت پوری ہونے پر ساپ کا چڑھاوہ چڑھایا جاتا ہے نہ کمار نہ پاپ ہے کسی نے ساپ کو مار ڈالا تو اسے سزا بھی دی جاتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر گاہوں والے اپنے سرنے میں ناغ لگاتے ہیں دیکھئے دنتے والا میں عجب غزب آستہ اپنے آپ میں کئی رہسیوں کو سمیٹے ہیں یہ مندر جس مندر میں مانیتا کہ ناغ دیوتا لوگوں کو درشن دیتے ہیں اس گاؤں میں ناغ کو مارنا پاپ ہے کسی نے اگر ساپ کی ہتیا کی تو اسے ملتی ہے سزا وشواس ایسا کہ اس گاؤں کا نام ہی ناغ فنی پڑ گیا خاص بات یہ بھی کہ گاؤں والے اپنے سرنے میں ناغ لگاتے ہیں اپنے آپ میں انوٹھا ہے دنتے وارا کا ناغ فنی مندر 36 گڑ کے بستر سنبھاگ کا اکلوتا ایسا ناغ مندر جہاں شیش ناغ کی مورتی جوڑے میں ہے جو کال سرپ دوست مانا جاتا ہے اس کے نیواران کے لیے بھی یہاں پوجا کی جاتی ہے اور یہاں پورے ورس میں جو مکہ کرو ہیں ہندو دھرم کے دونوں ناغ راتر میں جو ہے جو جلائی جاتی ہیں دنتے وارا زلے کے گیدم بارسور مکھ مارگ میں ناغ فنی گاؤں ہیں ناغ پنچمی پر دور درات سے شردھالو آتے ہیں اگر جانے انجانے میں کسی نے ساپ کو مار دیا تو وہ گناہ کا پرائش چھت کرتا ہے یہاں منت پوری ہونے پر خاص چڑھاوا چڑھتا ہے وہ چڑھاوا ہوتا ہے ساپ پیتل چاندی یا پھر کسی اور دھانتو کا ساں مانیتا ہے کہ یہاں ناغ درشن دینے آتے ہیں کسی کو اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے دکشن بستر دنتے وارا اور بستر سنبھاک کا یہاں پہلا ناغ مندر ہے جہاں لوگ درشن کے لیے ناغ دیوتا کے درشن کے لیے آتے ہیں ناغ دیوتا بھکتوں کو درشن دینے کے لیے بھی آتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ہر سال یہاں پنچویں کے دن اس مندر میں میلا بھرتا ہے تو مجھے اس جگہ کے بارے میں پتا جالا مندر کے بارے میں ناغ منچویں میلا ہوتا ہے کر کے تو یہاں درشن کرنے کے لیے آئی یہاں پہ اچھے سے ہے مطلب سب چیز ہوتا ہے تو مطلب درشن کر کے اچھا لگا مندر میں ناغ دیوتا کی کئی مورتیاں ہیں بستر میں گیارہویں سے تیرہویں شتابدی کے بیچ چھندک ناغ ونشی راجاؤں کا شاسن تھا راجہ اور پرجہ دونوں ہی ناغ کی پوجا کرتے تھے تب ہی سے یہاں ناغ دیوتا میں لوگوں کی گہری آستھا ہے ہر ناغ پنچمی پر یہاں میلا لگتا ہے دنٹے والا سے دینیش کمار گپتا کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیو سیچین مدھ پردیش چھتیز گڑ پورے چھتیز گڑ میں وشو آدیواسی دیوس آج دھوم دھام سے منایا گیا سرگوجہ سے لے کر بستر تک زلا مکھیالیوں میں آدیواسیوں کے لیے کارکرم کا آیوجن کیا گیا ہم آپ کو پانچ تصویریں دکھا رہے ہیں کوردھا کانکیر دنٹیوالا جگدلپور اور بستر کی یہ تصویریں ہیں کوردھا میں آدیواسی دیوس کی دھوم رہی کئی کارکرم آیوجن کیا گیا ڈپٹی سی ایم بھی یہاں پر کارکرم میں شامل ہوئے جگدلپور میں آدیواسی سڑک پر آئے اور جل جنگل زمین کے آدھکار کی مانگ کرتے دکھے